خانیوال بارہ ربیہ الاول کی آمد آمد ہے خانیوال کے شہری آقا نامدار کے ولادت شایان اشان طریقے سے جشنید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے سجاوٹی سٹالوں پر اپنے بچوں کے ہمرا خریداری کرتے دکھائی دے رہی ہیں خانیوال شہر کے مختلف مقامات پر سجاوٹی سٹال سج گئے ہیں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں خانیوال سے ادنان رسول جی ادنان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ہو چکا ہے خانیوال شہر کے مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ولادت کا دین ہے شان شان طریقے سے منانے کے لیے خانیوال کے شہریوں کے بڑی تعداد جو یہاں پر سٹال 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 چکے اس کی خریداری کر رہے ہیں جو خانیوال میں جہاں پر سٹالوں پر برکی کمکو میں جھنڈے جھنڈی ہیں بیجز اور اس کے علاوہ دیگر جو سجابتی سمانوہ یہاں پر جو سیل ہو رہی ہے جتاکہ خانیوال کے شہریوں تو بڑی تعداد خریداری کر رہے ہیں مرزید میرے سر تک شہری مجدن سے بات کریں گے بھائی آپ یہ بتائے گا آج آپ آئے ہیں یہاں خریداری کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دین ہے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دین ہے شاہن شاہن طریقے سے منائے جائے تو آپ یہاں خریداری کر رہے ہیں کے لئے ہیں خریداری کر رہے ہیں جی میں یہاں سے جھنڈے لائٹنگ یا سب چیز سجانے کے لئے لے کر آئے و میری اپنی دکانیں دل پسند سویٹ اس کو سجانے کے لئے بارہ رفی اول کا دن بہت اچھا دین ہے اس کی خوشی کے لئے ہم اس کو بہت اچھا مناتے ہیں الحمدللہ آقا علیہ سلطول السلام کی مبارک دن ہے اس کی خوشی میں ہم بہت سجاتے ہیں اس کو آپ سجاتے ہیں آپ کی دکان ہے دل پسند سویٹ اس کے علاوہ جو بارہ ریپل اول کا دین ہے یہاں پر جو خانے والا شہر میں سجاب کی سمان کی دکانیں یہاں پر خرید آری کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلے سال کے نسبت اس سال مہنگائی بھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو کتنا فرق محسوس ہوا ہے کیونکہ آپ اپنی دکان تو ہر سال سے جاتے ہیں تو اس مہنگائی میں آپ کو اس سال کے نسبت اور اس سال کے نسبت کتنا فرق محسوس ہوا ہے مہنگائی تو بہت ہوئی ہے لیکن سرکار کے صدقے اللہ نے سب کچھ دیا میں تو ہم پھر بھی جتنی مرزی مہنگائی ہو جو ہم خوب سجائیں گے بارہ ربی اور خوب منائیں گے انشاءاللہ آج کیا سا کہ اپنے شہرے کی گفت کو سنیں ان کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی جتنی مرضی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دین ہے آپ کی شان کے صدقے ہم نے شان شان طریقے سے منانا تو اللہ پاک کا جو دیا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے تو یہ آج ربی لول کا دین ہے یہ انشاءاللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کا یہ بلادت کا دین ہے یہ منانا اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ہم کس طرح سے مناتے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ اس کو شان شان طریقے سے منانا اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہمارا یہی پیغام ہے